سلمان صاحب لیکن سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے جو بھی تحفظات ہیں ان کا کیا جواز بنتا ہے جو وہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کر رہے ہیں دیکھیں میں اگر یہ سوال کروں کہ کونسی ایسی کمی چھوڑی ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پوری کر رہی ہے وہ جو صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا جیل کے اندر سے آئی ایم ایف کو یہ لیٹر نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کرے ان کی ڈیریکشن پر کیا امریکہ کے اندر پاکستان کے ریاستی داروں کے خلاف مزارے نہیں ہوئے تو باج ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود کو ریلیویٹ رکھنے کے لیے مختلف بیانات دیتا رہتا ہے اور ہم نے درست کہا کہ ایک وقت تھا کہ وہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو چھوڑ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پکارتے نظر آ رہے تھے اب للکارتے نظر آ رہے ہیں پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے اب وہ کہہ رہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے تو میرے خل پاکستان کے سیاسدان نے اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیے اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر یہ سارے بیانات دے رہے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں وہ اپنے موقف میں تبیلی کا استحقاق رکھتی ہیں لیکن جب آپ ہر معاملے کے اندر یہ کہیں کہ جی اسی اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ پکار رہے تھے کچھ دن پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ دنوں پہلے وہ مذاکرات کے لیے مرے جاتے نظر آ رہے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے تو یہ کام تو پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کو پاکستان کے دھائرے تک محدود رکھے آئین اور قانون تک محدود رکھے آج جتنے ان کے لیے پرابلمز بنے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے سیاسی مخالفین نے انہیں جیل بجوایا ہے اپنے سارے طرز عمل کی وجہ سے کوئی ایک چیز آپ یہ بتا دیں کہ ان کے سیاسی مخالفین نے انہیں ان کے خلاف مقدمات قائم کی ہیں انہیں جیل بجوایا یا انہیں سزائیں دلوائیں ہیں یہ سب کچھ وہ اپنے طرز عمل کی وجہ سے کر رہے ہیں بیانات میں تبدیلی وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ خود کو بڑی ذہانت سے ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں سبیتا ہوں کہ اس معاملے میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے ہیں کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں کہ اختلافات کا بھی اگر آپ ممبہ نوٹ کریں تو وہ ہی ہیں اس لیے کہ کسی کو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کسی کو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کسی کو وہ پارٹی کے اندر اس طرح کا صورتحال نہیں بننے دیتے یا اتنی امیت نہیں دیلیں دیتے کہ کل کو وہ کسی سے مذاکرات کر سکے آپ کو یاد ہے کچھ روز پہلے انہوں نے ہمارے ایک سینئر سیاستدان محمود خان نچکزائی کو ذمہ داری سونپی تھی پھر انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ صرف سیاسی لوگوں سے ڈائلہ کرنے گے اسٹیبلشمنٹ کو میں خود دیکھوں گا اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے معاملات جو اب تک یہ ہیں ان کے بیانات بھی ان کے سامنے ہیں ان کے علانات بھی اور ان کے اقدامات بھی ان کے سامنے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے دنیا بھر میں جگن سائی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جیل کے در موجود ہیں دیکھیں میرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ ایک طرف ان کا ٹارگٹ